سلام علیکم صلی اللہ علیہ وسلم نبینا محمد وعلیٰ آلیه وصحبه اجمعین کتاب المناسق کا سکھا باب الباب السادس آج ہم لوگ انشاءاللہ پڑھیں گے جو وضعیہ کے تعلق سے ہیں قربانی سے متعلق ہیں اور ہم نے اس سے پڑھے پڑھا ہے حج کے ابواب میں حدی کیا باب یا حدی کا مسئلہ حدی کہا جاتا ہے ان قربانیوں کو جو مکہ میں حاجی کرتا ہے یہاں جو ہے عضویہ ہے جو عام قربانی جو عید العذاب پر کی جاتی ہے اس سے یہ مراد ہے تو آج کا باب انشاءاللہ اسے سے مطالق ہوگا کہتے ہیں الباب السادس فی العضویت وفیہ مسائل چھتا باب ہمارا قربانی سے مطالق ہے اور اس میں چند مسائل ہیں چار صفات پر یہ باب ہمارے یہاں ہے اور مسائل آپ دیکھیں گے تو پانچ مسائل اس کے اندر موجود ہیں پانچ مسائل موجود ہیں اور یہ باب ایسا ہے جس کے بارے میں ہم اکثر جو ہے معلومات رکھتے ہیں کیونکہ قربانی کے مسائل ہیں اور عمومی طور پر یہ پانچوں مسائل جن پر ہمارے نظر رہتی ہے بلکہ بیسے بھی ہوتی یہ بات مسائل پر ہے نا تو انشاءاللہ جو ہے یہ مسئلہ کیا بلتے ہیں باب انشاءاللہ آسان ہوگا اور ہماری ہمارے علم باب پہلے سے موجود ہے یہ سمجھ سے چلنا چاہیے جو چیزیں نہ ہو وہ یہاں پر انشاءاللہ جو ہے کہ بلتے ہیں اس کی تذکر ہو جائے گی پہلا مسئلہ ہمارے سامنے جو ہے تاریف اضوحیتی وحکمی ہے وعدلتی مشروعیتی ہے وہ شروع ہوتی ہے اضوحیت کسے کہتے ہیں اس کی تاریف کیا ہے اضوحیت کا حکم کیا ہے اور اس کی مشروعیت کی دلیلیں کیا ہیں اور اس کی شرطیں کیا ہیں کئی چیزیں اس کے اندر سب سے پہلے اضوحیت کی تاریف کیا ہے اضوحیت کا مطلب امانہ کیا ہوتا ہے اس کا حکم کیا ہے اور اس کے مشروعیت کی دلیلیں کیا ہیں اور اس کی شرطیں کیا کیا ہیں کئی مسائل آگیا ہمارے چاہم نے ایک مسئلے میں تاریف کئی مسئلہ تاریف حکم دلیلیں مشروعیت کی اور شرطیں پہلے دیکھیں گے الاول تاریف الاضوحیت اضوحیت کے تاریف کہتے ہیں الاضوحیت لغتن یعذیب الاضحیت وقت الزہار اضوحیت کسے کہا جاتا ہے قربانی کو زباہ کرنا کس وقت چاشت کے وقت کس کے وقت چاشت کے وقت قربانی کو زباہ کرنا یہ کیا کہلاتا ہے اضوحیت کہلاتا ہے شرعان کسے کہا جاتا ہے کہتے ہیں وہ جانور جو اونٹ گائے بکری یا بھیڑ یا بکری کی شکل میں زباہ کیا جاتا ہے کسی لیے تقرباً الی اللہ تعالی اللہ سے تقرب کی خاطر اللہ سے قربت بنانے کی خاطر یا اللہ سے قربت کے لیے کس دن زباہ کیا جاتا ہے یومل عید عید کے دن آپ کہیں گا ایام تشریف میں بھی زباہ کرتے ہیں تو ایام تشریف کیا ہے کل عید کے دن ہے تو عید کے دن جو جانور اللہ کے تقرب کے لیے باہیمت الانعام میں سے زباہ کیا جاتے ہیں آپ بجائے دام لینے کی کہا ہے بہیمت الانعام میں سے وہ کیا کہلاتا ہے وہ زحیہ کہلاتا ہے شرعی طور پر اس سے معلوم ہویا کہ اگر جانور اللہ کے تقرب کے لیے نہیں زباہ کیا جاتے ہیں صرف کھانے پینے کے لیے سے زباہ کیا جاتے ہیں تو وہ زحیہ نہیں کہلائیں گے دوسرا جو پوائنٹ تھا ہمارا حکموہا وعدلتو مشروعیتی ہے کہ اس کا حکم کیا ہے اور اس کے مشروعیت کی دلیلیں کیا دونوں کو ایک اٹھا سمیٹھ دیا ہے کہتے ہیں الوظیت سنت معاکدہ دلیلیں بہت زیادہ ہیں دلیلیں اتنی ہیں کہ بہت سے دلیلیں وجوب پر کیا کرتی ہیں دلالت کرتی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ دلیلیں بہت سے دلیلیں ہیں جو وجوب سے کیا کرتی ہیں اس کو فیٹ دیتی ہیں ہٹا دیتی ہیں اسی لیے جو راجح مسلک سامنے آتا ہے کہ الوظیت کیا سنت معاکدہ ہے تاقیدی سنت ہے سنت معاکدہ سمجھ جانتے ہیں ہے نا جو فرض اور نفل کے درمیان ہوتا ہے یا واجب اور نفل کے کیا ہوتا ہے درمیان ہوتا ہے سنت معاکدہ ہے لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ وَنْحَرْ اپنے رب کے لیے نماز پڑھئے اور قربانی کی گئے بظاہر دلیل کس کی ہے وجوب کی فرضیت کی کیونکہ سلات کس کے سلے بھی عمر کے ساتھ ہے وَنْحَرْ بھی کس کے ساتھ ہے اور عمر کس پہ دلات کرتا ہے وجوب پر فرضیت پر اللہ ہے کہ کوئی سعریف جو کیا کرے اس کو پیر دے اسی لیے نحر کے مسئلے میں قربانی کے مسئلے میں سعریف موجود ہے ہے نا ولی حدیث انس رضی اللہ تعالی عنہ اننن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضاہبی قبشینی املحینی اقرنینی ضباہہوما بیدی حدیث انس رضی اللہ تعالی عنہ اشارت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو منڈے ضباہ کی املحین جو چتکبرے تھے املحین آپ کے ہاں دیا ہوا ما فیہ سوادن وہ بیاد جس کے اندر سفید اور کالا کلر ہوئی اس کو چتکبرہ کا آیاتا ہے چتکبرے تھے اور عمومن جانور میں چتکبرے جانور کیا ہوتے ہیں خوبصورت ہوتے ہیں املحین اقرنینی قرنسے اقرنین جو سینگ والے تھے جو کہتے ہیں سینگ والے تھے زباہہوما بیدی ان دونوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے زباہ کیا بسم اللہ کہہ کر کے اللہ اکبر کہہ کر کے کیا کیا زباہ کیا اور دونوں کے کس پر صفہ کسے کہتا ہے بازو کو ان کے بازو پر کیا کیا یا ان کے کندے پر کہہ کیا اپنا جانور کے کندہ کہاں ہوتا ہے بازو کا حصہ ہوتا ہے اس کا اکریش تھا اور عمومات جانور زباہ کرنے کے یہ طریقہ اگر آپ جانور کو اکیلے لٹا دیں اور اس کی اس کا مو پکڑ لیں اور دائریں گھنٹیں کو کیا کریں اس کے دائی بازو پر رکھ دیں تو ہل نہیں پائے گا وہ خاصتہ پر چھوڑے جانور کیا ہوتے وہ نہیں ہل پاتے ہیں پیچھے چار کوئی پکڑا ہو جائے جانور صلی اللہ علیہ وسلم نے زباہ کرنے کا آسان پہترین طریقہ اپنے استعمال کیا کہ جانور کیا اپنے مکمل قابو میرے زباہ کرتے وقت وہ بھاگ نہ سکے اٹھنا سکے تو اللہ حسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو میڈے زباہ کی جو دونوں کیسے تھے خوبصورت چھتکبری تھی سیگھ والے تھے اپنے ہاتھ سے زباہ کیا جانور بہتر یہ ہے کہ جو قربانی کر رہا ہے کیا کرے خود زباہ کرے زیادہ بہتر یہ ہے لیکن جائز ہے کہ کیا ہے دوسرے اس کے طرف زباہ کرے اور بسم اللہ اللہ اکھر کہے اور کیا کہے کرے جو ہے اس کے دائے بازو پر کیا کرے اپنا باؤں اپنا بھوٹنا ٹیک تھی اور بازوں تو مزید صرحت ہے کہ اللہ حسول صوری کو تیز کیا تھا دائے نے ہاتھ سے کیا کیا اس کے وہاں ہاتھ سے اس کے چیرے کو پکڑا ہے نا اور کیا ہے بسم اللہ اللہ اکھر کہے کر کے زباہ کیا اس سے بھی پتہ جلتا ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہے کر کے ہی زباہ کیا جائے گا زباہ کیا جائے گا دعائیں گرچے مذکور ہیں لیکن اگر آپ سرم لیت کر لیتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے گئے قربانی ہی ہے ہے نا میری طرف سے یا گھر والوں کی طرف سے اور بسم اللہ اللہ کو زباہ کرتے ہیں انشاءاللہ کیا آپ کے لیے کافی ہوگا اس کے لیے اگر مستقل دعا نہ بھی پڑھ جائے کوئی عرض کی بات نہیں ہے کہتے ہیں شروع شروعیت اللہ ڈھوئیہ قربانی کے مشروعیت کی شرطیں کیا ہے اچھا ہمارے ہاں ہمارے 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 مصاللے میں نہ آئے نے یا کہ ایک صحابی نے کیا کیا زباہ کر لیا تھا ہیٹ کے پہلے آپ نے کہا جاؤ اس کی جنگ پر دوسرا زباہ کرو کہ دلی نے کسمت علاقتی پر ظاہر مجھو پر نے ساریف کیا ہے جو ناکھن کے کارٹنے کی یا بالوں کے کارٹنے کی موانیت کی روایت ہے اس میں اللہ کہا کہ تم میں سے جو شخص پربانی کا ارادہ کرے اگر واجب ہوتا تو اللہ رسول صاحب کیا کہتے ہیں ہر مسلمان کے لیے ایسا کرنا ضروری ہے یا ہر صحابی سرطات کے لیے ایسا کرنا ضروری ہے یہ حدیث اینس جو حضری بھی صارف ہے کونسی اللہ کے رسول دو جان اور دبا کیا کرتے تھے چٹ کبریں ہوا کرتے تھے نہیں نہیں یہ تو صرف اللہ ایک قبل تھے اس کے ایک طریقے پر گرات کرتی ہے بس یا اللہ رسول صاحب نے کیا ہے اس عمل کو چھوڑا نہیں یہ سنت موقعہ اسی لیے اللہ رسول صاحب نے اس عمل کو ترک نہیں کیا ہے شروط مشروعیت اللہ زہیہ قربانی کے مشروعیت کی شرطیں کیا ہیں تو سن اللہ زہیہ تو پی حق پی منویجدت پی شروط الاتیہ قربانی مسنون ہے ان لوگوں کے حق میں جن میں آنے والی شرطیں پائی گئے یعنی قربانی سارے دنیا کے لوگ کر رہی ہیں ایسا نہیں ہے قربانی کن پر مشروع ہوتی ہے وہ چند لوگ ہیں نمبر ایک الاسلام غیر مسلم اس کا مخاطب نہیں ہے قربانی کا فصل لربکا ونحر کس کے لیے مومنین کے لیے حکم کس کے لیے مومنوں کو دیا گیا ہے یہ تو مومنین اگر ہیں تب ہی مخاطبین ہیں گویا مسلم حیطر کیا ہے وہ مخاطب ہے غیر مسلم مخاطب نہیں ہے البلوغ والاقل بالغ اور آقل ہو بلوغت اور اقل کیا شرط ہے فَمَنْ لَمَيْكُنْ بَالِغًا آقِلًا فَلَا يُكَلَّفُ بِهَا تو کوئی اگر بالغ رہی ہیں یا بالغ ہے آقل نہیں تو اس کا مخلق نہیں سنت موقع کا مخلق نہیں ہوگا کیونکہ بلوغت عبادت کے لیے کیا ہے شرط ہے اور اقل کس کے لیے شرط ہے جملہ عبادت کے لیے بلکہ جملہ معاملات کے لیے اگر کوئی غیر آقل کوئی معاملات کر دیتا ہے تو پبلکت بولتی بھائی وہ پاگل آپ تھوڑی پاگل ہو گئے ہو یہ کیونکہ ہر امور کے لیے کیا ہے اقل شرط ہے دینی یا دنیا بھی سارے امور کے لیے تیسری چیز ہے بلکہ چوتھی ہو جائے گی اسلام اگر آپ کے بات استطاعت نہیں ہے قربانی کرنے کی تو ظاہر جی بات ہے قربانی سنت موقع جائے صحیح قول کے مطابق تو یہ آپ کے لیے مسنون نہیں و تتحقق اور یہ استطاعت ثابت ہوگی بے ایم لکا یہ استطاعت کیسے ثابت ہوگی ہمارے ہاں آناک کیا بولتے ہیں صاحبِ نصاب ہے تو قربانی واجب ہے جی صاحبِ نصاب یعنی صاحبِ نصاب ملوک سنت موقع ہوگا تبھی کیا ہے اس کو قربانی واجب ہوگی وہ پانی گیرا ہے ہمام کا پانی شاہد جائے نئے چیز ہے ڈائریک ٹھیک تو یہاں پر جو ہے صاحبِ نصاب نہیں سنت موقع دائیں ہمارے واجب تو ہی نہیں سنت موقع دائیں زیادہ بہتر اس کے لیے ہے تو قربانی کرے اگر استطاعت ہے تو استطاعت کا مطلب کیا ہوا کہ ایام عید اور ایام تشریق میں اس کا اور جن کا وہ ذمہ دار ہے جن کا وہ کفیل ہے ان کے کھانے کا انتظام اس کے پاس موجود ہو پھر زائد پیسہ اتنا ہو زائد رقم اتنی ہو یا زائد جانور اتنے ہو کہ وہ کیا کر سکے ان کے قربانی کر سکے تو یہ کیا کہلائے گا مستطیع کہلائے گا ہم شرط میں کہا بنا ہے کہ استطاعت یا نہیں مستطیع ہونا یہ چار شرط ہے اسلام عقل بلوک اور کیا ہے استطاعت یا انہیں اس کا مستطیع ہونا ان کی کفارت کہ جتنا پیسہ ہاں اس کے اپنے اپنے رزق کا اور اپنے گھر والوں کے یا جن کا ذمہ دار ہے ان کے رزق کا انتظام رکھتا ہو عید کے دن اور یا میں تشریق کا پھر زائد رقم ہو جس سے کیا کر سکے وہ قربانی کر سکے اگر اتنا ہے میں سمجھتا ہوں جتنا کیا بلتے ہیں اگر اتنا دیکھا جائے تو کوئی بھی شخص اس دائری سے باہر نہیں نکلے گا اللہ ماشاءاللہ اور ہمارے لوگ کیا سوچتے ہیں ہر بھی گھر پا پرنٹ کرانا ہے قربانی کرالیں گے پرنٹ نہیں ہو پائے کربانی کرز دینے کے نیت ہو تب ونہ ایک کیا بلتے ہیں ہٹنے کے لیے سرپ جو کیا بلتے ہیں بہتر ہے وہ جانتا ہے کہ میرے پاس دو چار دن کے بعد آٹ دن کے بعد دس دن کے بعد میری تجاریت پھر کھل جائے گی دکار میری پھر کھل جائے گی یا میرا بچہ پیسہ بھید دے گا کسی کو پیسہ باقی وہ آپس دے دے گا اور میں اس کو جو ہے ریٹر کر سکتا ہوں تو کوئی حرص کی بات نہیں ہے یہ ایک عبادت ہے جس کا ایک موقع اور محل ہے اس کے لیے اس سے اڑا گنجائش نہیں ہے متعین وقت ہے ہاں متعین وقت ہے اور اگر وہ اس کے اندر جو ہے اس طرح معاملات لے کر کے کرتا ہے کوئی حرص کی بات نہیں ہے جیسے کوئی آدمی اپنے مال کی زکاة نکال لہا ہے سونے چاندی کی زکاة نکال لہا اس کا پیسہ نہیں ہے لیکن زکاة اس کو دینا ہے وہ زکاة دے دے رہا ہے اس لیے دیر آئے کہ اس کے بعد پیسہ آگے آئے گا نہیں آئے گا تو زیور بیٹھ کے زکاة دے دے گا کوئی حرص کی بات نہیں ایسا آدمی مستطی مانا جائے گا پیسہ کئی مال میں فسائے ہوا ہے کاروباری آگے ہیں تو وہ وقتن ہاں وہ وقتن فسا ہوا تو ایسا آدمی زکاة کے باب میں ہم نے پڑھا ہے کہ ایسا آدمی وہ صاحب مال مانا جائے گا اگر امید ہے تو امید پر کیا ہے صاحب مال مانا جائے گا اب دوسرا مسئلہ دیکھیں گے ما تجوزو الادھویا تو بھی قربانی کن جانور کی کرنا جائز ہے ہمارے مسئلہ چھڑتا ہے بہنس کی قربانی کا اور سارا دم اسی پر ٹوڑتا ہے امت کا بڑے بڑے پوشٹر لگتے ہیں شہروں میں گاؤں میں بحث والا اپنے ہاں علاقے بحث کا پوشٹر لگائے گا اور مخالف والا اپنے ہاں لگائے گا کہ اس کا جائز نہیں ہے اور بڑی توانائیاں بڑی رقمیں کیا ہوتی ہیں اس پر خرچ کی جاتی ہیں بہر کیف دیکھیں ہمارے ہم علیفین کیا کہتے ہیں لا تصیح الوزیت الا ان تکون من الابل البقر الغنم ومن المائز المائز والمائز ایک بہنے میں بکری کی بہنے اوٹ دونوں نر یا مادہ بقر میں دونوں نر اور مادہ غنم میں دونوں نر اور مادہ ماز میں دونوں نر اور مادہ غنم کسے کہتے ہیں نہیں جس کو زان کہا جاتا ہوں من جو ہے یا غنم جو ذکر کیا ہے غنم لفظیں غنم میں دونوں شامل ہوتے ہیں الزان والمائز اس لئے کہا ومن المائز تو اسی میں سے بکری بھی شامل ہے ہے نا قرآن نے کیا ذکر کیا ہے من العبال صنعین ومن البقری صنعین ومن الظعن صنعین ومن المائز صنعین چار علق کر دیا ہے یہ یہ چار اسناف ہیں اور زان کہا جاتا ہے ان جانوروں کو جو بکری کے شبیہ تو ہوتے ہیں لیکن ان والے ہوتے ہیں ان کو زان کہا جاتا ہے اور جن کے جس پر بال ہوتے ہیں ان کو مایز کہا جاتا ہے یا مائز کہا جاتا ہے تو نر و مادہ دونوں چلیں گے نر و مادے دونوں چلیں گی ہمارے عام طور پر رواج نہیں ماتے ہمارے عام طور پر رواج نہیں ہے لوگ تھوڑا قرائیت محسوس کرتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے میں سمجھتا ہوں محسوس کرنے کی وجہ صرف یہ کہ قربانی کے اندر تندروس اچھا فربا جانور میں وہ شاید نرہی کو مانتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے مادہ بھی کیا ہوگی وہ کافی ہوگی کبو اشیک صواب کے اعتبار سے نہیں کوئی کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ دیکھئے صواب تو نیت پر مملی ہے ورنہ ایک آدمی لاکھوں کا جانور لے کر کیا تھا قربان کرتا اس کے اللہ کیا کوئی احسیت نہیں ہوتی اور ایک آدمی ایک دبلی پتلی بکری بچاری سہت مند بکری ہے لیکن دبلی پتلی ہے کر رہا ہے اس کے اندر آر کے لوگ گوشت بھی نہیں ہے ہو سکتا ہے وہ دس ہونٹوں پر بھاری ہو نیت کا مسئلہ ہے لقولی تعالی وَلَكُلِّ أُمَّتِن جَعَلْنَا مَنْ سَكَا ہم نے ہر امت کی ایک قربانی رکھی لَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهَ عَلَى مَا رَزَقُهُمْ مِنْ بَحِيمَةِ الْأَنْعَامِ تاکہ وہ اللہ کا نام لیں ان پر جو اللہ نے ان کو بحیمت الْأَنْعَام سے رزق فرام کیا ہے ان پر کیا کہنا اللہ کا نام لیں زوا کرتے ہیں بحیمت الْأَنْعَام اللہ نے کہا اَنْعَام کون ہے وہ قرآن میں موجود ہے کہ کون ہے وہ چار ہے وَالْأَنْعَام لَا تَخْرُجْ أَنْ هَذِهِ الْأَسْنَاتِ سْتَلَاثَةَ اور ان تین قسموں سے یا چار قسموں سے جو میں نے ذکر کیا جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے اس سے خارج نہیں ہے وَلِأَنَّهُ لَمْ يَنْقُلْ عَنِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم اور اس لیے بھی کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وَلَا عَنْعَدِ بِنَ السَّحَابَةِ اور کسی بھی صحابی سے منقول نہیں ہے اَتَّذْحِيَتُ بِغَيْرِيَا ان کے علاوہ کی قربانی کسی نے بھی بھینس کی قربانی کی ہو یا بھینس کے علاوہ جنگلی جانور پکڑنایا اس کی قربانی کر دی ہو کہیں بھی ایک بھی روایت موجود نہیں ہے قربانیاں ہر سال ہوتی رہی ہیں لوگ حج میں جا کر قربان کرتے رہے جانور لیکن جو ہے ایک بھی روایت جو ہے بھینس کی موجود نہیں ہے اگر لوگ یہ ت ei سکتے ہیں وہاں پر بھینس نہیں تھی این س become بل سکتے ہیں بل سکتے ہیں ہم بل سکتے ہیں ہمارے ہاں گائے نہیں تو کیا فرق پڑتا ہے nênئے تو کیا فرق پڑتا ہے دوبستواقی دوبستواقی ہوئے بکری بہنگ لوگ سال برگخاتے کتم نہیں ہوتی جب ہمارے پاس مشروع چیزوں میں سے موجود ہے تو ہم مختلف کی پرکتوں دیکھیں بھائی میں نے سیدھے کہا ہے استطاعت میں شامل ہے اگر نہیں ہے ہمارے پاس مشروع موجود ہے تو ہمیں کم کر کے بھائی میں سیدھے کہ کیا ضرورت نہیں ہے نا نہیں ہے اگر نہیں ہے تو حقیقت میں نہیں ہے تو اور اگر ہے اور آدمی انتظام کرے تو ہو جاتا ہے ہم لوگ بہت زیادہ کمائے والے نہیں ہیں لیکن اللہ رب العزت کا فضل ہے ایک ڈبا مناک رکھے رہے تھے چھوٹا تھا گلہ اس کے اندر جو بھی پیسہ کہیں مل گیا تھوڑا موڑا یا تنکھاں میں سے نکلا تھوڑا 50000000 ڈیڑھا ڈالتے جاتے ہیں پر بانی ٹائم فارتے ہیں تو الحمدللہ 1517 181800 ڈالتے ہیں اور کوئی دکت نہیں ہوتی ہے یعنی کوئی نیا بجٹ نہیں رہتا ہے تو اس میں کوئی پرالیم نہیں ہوتا ہے بچے بھی کیا کرتے ہیں جن کو پیسے سے ملتے تھے جو ہے ہے نا کبھی ہم نے دے دیئے کبھی کسی اور ماموس بھاگے خلاص بھاگے بڑے بھاگے وہ رکھے رہے تھے اب وہ ایک ہزار میں لگا دوں گا پانسوں میں لگا تو ہو جاتا ہے انتظام آدمی کرے نا تو اللہ تعالیٰ انتظام کر دیتا ہے یہ صحیح ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راستے کھولتا ہے تو یہ ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو یقیناً جو ہے آپ جو ہے آپ کے لئے قربانی مسلم نہیں اس کے بعد میں ایک مسئلہ ہے کہ ایک بکری ہم زباہ کر رہے ہیں ہمارے ہاں عموماً لوگ نام لیتے ہیں یہ قربانی بکری کی اببہ کی طرف سے اممہ کی طرف سے اب کی بڑھ کے بھائیہ کی طرف سے بڑھ کے بھابی کی طرف سے چلتے رہتا ہے چھوٹے پاپا کی طرف سے اور ہمارے ہاں تو مردوں کی طرف سے لوگ کرتے ہیں دادا کی طرف سے پڑھ دادا کی طرف سے نانا کی طرف سے نانی کی طرف سے بہرحال اس کی کوئی محتبر دلیل موجود نہیں ہے ہے نا لیکن ایک بکری اگر آپ زباہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے حسات تھی اس کے اندر حسات کیا ہے ایک سے اور پورے گھر والوں سے کافی ہو جائے گی ایک اور اگر پورے گھر کی طرف سے زباہ کی جائے گی پورے گھر کو کیا ہوگا اس کا سواب ملے گا ہمارے حاصل میں ایک سوچ ہے ضعیف روایتیں جو موجود ہیں ہمارے بات روایتیں موجود کے درجے تک ہے کہ یہ جو ہے تمہارے پل سرات پر کیا ہوں گے آئیں گے سواری سے کام کریں گے تو لوگ سوچتے ہیں دنیاوی سوچ کہ اگر یہ کیا بلتے ہیں چھوٹی بکری ہے اگر یہ مہت بزگوط پر آتے بکری بکری رہے گی تو پورے گھر والوں کو لے کے کیسے جائے گی وہ ہوں یہ سوچیں لوگوں کی اور سنتے ہیں عوام سے سنتے ہیں نہ ہوگی اسے ہی ہے تو بہر کے اب یہ سوچ کیا کرتے ہیں ان کو اس کو اس آدھ دینے سے روک دیتی ہے حالانکہ قربانی میں آپ اگر حصہ لے رہے ہیں جانور کے اندر پورے گھر والوں کو حصہ نہیں ہوگا ایک آدمی کیسے ہوگا لیکن ایک چھوٹا جانور بکری زباہ کر رہے ہیں آپ تو اس کے اندر پورے گھر والے سواب میں کیا ہوں گے شامل ہوں گے انشاءاللہ عزیز ہے نا فی حدیث ابی عیوب رضی اللہ تعالی عنہ کان الرجل فی اہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو وہ عیوب صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے کہتے ہیں کہ آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یضحی بشاتی انہو و ان اہل بیتی ایک بکری زباہ کرتا تھا اپنی طرف سے بھی اور پورے دھر والوں کے پورے گھر والوں کے طرف سے پورے گھر والوں کے طرف سے فیہ کلون ویتیمون کھاتے بھی تھے اسی میں سے کھلاتے بھی تھی دوسروں کے ایک بکری زباہ کرنے والے کی طرف سے بھی ہو رہی ہے اس کے پورے دھر والوں کے طرف سے روایت آپ دیکھ رہے ہیں رواح ابن ماجہ والتنمیزی والسحول البانی ویجوز التزہیت بالبعیری والبقرات الباحیدتی ان سباہ قربانی اونٹ کی اور ایک گاہ یا بیل کی سات لوگوں کے لیے کیا ہے جائز ہے لیکن کوئی اکیلے کرنا چاہتا ہے تو پر سکتا ہے وہ دکت نہیں ہے لہنیت جابر رضی اللہ تعالی نے قال نحرنا با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عامل حدیبیہ البدن تان سبات والبقرات ان سباہ ہم نے حدیبیہ کے سال حدیبیہ کے سال کیا ہوا تھا روک دے گئے تھے قربانی کا جانوے لوگ ساتھ لے گئے گئے تھے کی مکہ میں زباہ کریں گے حالانکہ وہ قربانی کا جانوے کیا تھا وہ حج کا تھا حدیہ تھا حدیہ تھا جو مکہ لے جائے جا رہا تھا تاکہ زباہ کر کے وہاں فقرہ مساکر میں کیا کہا جائے تقسیم کہا جائے ہے نا تو یہاں پر جو ہے اللہ حصول ساتھ ان کے ساتھ کہتے ہیں ہم نے قربان کہا ہے ہم نے قربان کیا اللہ حصول کے ساتھ خدیبیہ کے سال اونٹ کو ساتھ کے بدلے اور گائے کو بھی ساتھ کے بدلے جو قربانی جانوے ساتھ میں لے کرتے گئے تھے یہ اور یہ روایت آپ دیکھ رہے یہ روایت صحیح مسلم کی روایت ہے یہ یہ معاملہ کس کا ہے حدیقہ تھا حدیقہ تھا حدیہ اللہ تعالیٰ کی روایت ہے جس کے اندر یہ ہے کہ ہم اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے راستے میں ایدالعظہ پڑ گئی ہم تو ہم نے قربانی کی اونٹوں کی دس لوگوں کی طرف سے کتنے پانچ پانچ دس سمانو بتا ہے کہ عام قربانی میں اونٹوں میں شرکت کتنے ہو سکتی ہے دس کی شرکت ہو سکتی ہے اور یہی قول میں سمجھتا ہوں کہ موتسین کیا ہے راجہ ہے یا قابلتے ہیں قابل عمل یہی ہے لیکن اگر ساتھ شرک ہوتے ہیں کوئی ہرچ کی بات نہیں ہے اس کے اندر اونٹ کے اندر اور گائے میں کتنا ساتھی ہوں گی ہے نا تیسرا مسئلہ ہمارے یہاں ہے قربانی میں معتبر شرطیں کیا ہوں گی قربانی مراجعہ پر کیا قربانی کے جانور نمبر ایک السن کتنے عمر کا جانور ہونا چاہیے کھانے کے لئے آدمی پانچ سی مہینے کے بچہ بھی صفحہ کر لیتا ہے لیکن قربانی کے لئے نہیں کھانے کے لئے آدمی جب کاشت کے لائک اس کے بیل اور اس کے گائے نہیں رہ جاتے ہیں کیا کرتا ہے جہاں پرمیشن ہے جانور ہو جاتے ہیں جو جن کے گوشت جو ہے کوکر کی سیٹیا بھی گلہ نہیں پاتی ہیں جانور 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 جار کا جانور جاتے ہیں جاتے ہیں ڈودھ کی دانت پھر وہ پتلے ہوتے ہیں پھر چوڑوں جاتے آتے ہیں مضبوط لبی جڑ والے وہ کم آتے ہیں اونٹوں کو پانچ سال کے بعد بڑے جانوں کو ہمارے یہاں گائے بیل کو دو سال کے بعد بکریوں کو بیڑوں کو بکریوں کو ایک سال کے بعد بیڑوں میں شرک نہیں ایک سال یا چھے مہینے کی بیڑ اگر آپ کے گھر کا ہے اور داتا ہوا نہیں ایک سال کا ہو چکا ہے کیا اگر آپ کو یقین ہے کہ ایک سال کا ہو چکا ہے اسلامی تاریخ سے تو تو ایسی صورت میں وہ مسینہ کہلائے گا دو کے تمہ سانتن کیا کہ چکا ہے وہ ایک سال ہے حالانکہ مسینہ سن سے نہیں ہے وہ کسی ہے اسنان سے سن اس کے مانے بھی ہوتا ہے جب آپ جاتے اس کی اسنان ہے نا یعنی سنایا ایک سال کیا ہو چکا ہے اس کا مکمل ہو چکا ہے ہوتا ہے بات جانور گیارہ بارہ مہینے میں جانے توڑ دیتے ہیں یہ اور بات جانور تھوڑا لیٹ ہوتے ہیں ان کے ذات کب توڑتے ہیں ہوں ہوں تیرہ تیروے مہینے میں چودھوے مہینے پندرہ مہینے جا کر کے ہے نا لیکن عمومن یہ عمر یہ ہوتی ہے یہ اس لئے انہوں نے کیا کہ آئے اکراب کول کو یہاں پر نوٹ کیا ہے کہ ایبل میں شرک لگا جائے گی دو سال کیا کر چکا ہوں پورا کر چکا ہوں اور ماز میں شرط ہوگی بارہ مہینے کیا کر چکا ہوں پورا کر چکا ہوں لیکن یہ سب کب ہوگا جب آپ کے پاس ان کی تاریخ نوٹ ہے تو بیوپاری اگر فتوہ دے رہا ہے تو اس کا فتوہ قابل قبول نہیں ہے وہ تو بولتے ہیں جائے جب لے دس مہینے کا جائے گا یہ قسم کھائے گا اس چاروں کو بیچنے قسم کھائے گا ابھی بچڑا ہے دو سال کا تندرست کیا ہوا ہے ہائے ڈیرھ سال کا ہوں ارے بھائی سام میں پالا ہوں بولے حالانکہ کھائے گا اس کے لئے کیا بچارہ کئے اور سے دلال ہی کر رہا ہے اسے بیچ میں یہ کہہ رہا جو ہے میں پال کر رکھتا ہوں ڈیرھ سال کا بولے آپ دو سال کو مکمل ہو چکا اس کو بھی ابھی آج گل میں گرنے والا ہے تو بہتر یہ ہے کہ ان حالات میں دانت دیکھ لیا جائے جیسا کہ حدیث نیچے آ رہی ہے یہ عمریں ان لوگوں کے لئے ہیں جو ان کے جانور اپنے خود کے ہوں نہیں لی حدیث اجابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قال لَا تَذْبَهُ إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا اَيْنَعْسُرْ عَلَيْكُمْ تم لوگ مُسِنَّة ہی زباہ کرو مگر ایک ہے تمہارے اوپر کیا ہو جائے مشکل ہو جائے فَتَذْبَهُ جَزْعَةً مِنَ الزَّانِ تَذْبَهُ جَزْعَةً مِنَ الزَّانِ تَبْ غیر مُسِنَّةً کہتے ہیں اگر ذکر کیا ہے وَالْمُسِنَّةُ مِنَ الْعِبِ الْمَالَهَ خَمْسَ سِنِينَ وَمِنَ الْبَقَرْ مَالَهُ سَنَةً وَمِنَ الْمَازْ مَالَهُ سَنَةً وَتُسَمَّ الْمُسِنَّةً بِسْتَنِيَا مُسِنَّة جو رکھا جاتا وہ سنیا سے رکھا جاتا ہے اس کے اگلے دو داعت کیا ہوں ٹوڑ چکے ہوں اور مضبوط پختہ دات جو ہوتا ہے جب اس سے بہتر یہ کیا کہا جائے اسی کو دیکھا جائے یہ جائے کیا کیا جائے عمر کان دادا لگائیں گے بھکری کے بھی دات ایک سال میں جاتے ہیں دات تو پیدایش ہی رہتے ہیں بھکری خریدنے کے خاتون تھی بھگری چراتی تھی جو ہے رکھی تھی بھگری جو ہے تو ان کا بھگرا تندوس تھا ماشاءاللہ بچہ خاتہ تندوس تھا دیکھتا ہے اس کی تکریمنٹ جو ہے ڈیر اوڈ سال کا ہوگا تو اس نے اس کا نات چیکیا تو دات ٹوٹا ہوا نہیں تھا بھکری کا تو بھول اس کو دات نہیں بھگڑ دیں یہ بھول اس کو جب سے پیدا تیسے دانت ہی تو مولے دات ہی نہیں بھولتے لوگوں نے کہا کہ کہ وہ دات بھرات نہیں دات ٹوٹ بھرات دنوں دات جھڑ گائیں پھر بڑے دات آتے ہیں وہ دات بھرات ہوتے ہیں یہ تو یہاں سنایا گرات چکا ہوں اور سنایہ جو ہے جو بنیادیوں مضبوط مضبوط ہوتا وہ آ چکا ہے ازان ویشترک فیل جز جان میں بھیڑ میں یا دنبے میں شد لگا جائے گی جز کی جز کیا ہے جو ایک سال کیا کر چکا ہو مکمل کر چکا ہو اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ چھے مہینہ مکمل کر چکا ہو ملکل آدھی ریایت یہ 50% ڈسکاؤنٹ یہ لہدیث اقبتہ ابن احمد رضی اللہ تعالی عنہ قال قلتو یا رسول اللہ اصابانی جز مجھے ایک جز ملا دنبا ملا ہے یا بھیڑا ملا ہے جو جز ہے چھے مہینے کا یا ایک سال کا خالت زہی بھی اسی لئے قربہ نہیں کر لو روایت آپ دے ہیں آپ کیا روایت صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے ولی حدیث اقبتہ ابن احمد ایدن زہینہ معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجیز ایم نگزان اب خود اقبتہ ابن احمد رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے ہم نے اللہ حسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھے مہینے یا ایک سال کے دنبے کو کیا کیا زبا کیا دوسری یہ تو عمر کا مسئلہ تھا جو شک لگائے جائے گی جزا جو ہوگا ایک قسم کا بیڑ ہوتا ہے جزا جو ہے یہ عمر سے متعلق ہے ایک الگ قسم نہیں ہے الگ قسم نہیں ہے الگ قسم بیڑ کی نہیں ہو ورنہ جو ہے جزا جو آپ دیکھیں گے اس میں آپ نے پڑھا ہوگا اس میں یہ زکاة کے نساب میں تن جاروں کو زکاة میں دیا جائے گا کب دیا جائے گا اس میں جزا کا لفظ ہے ہنٹوں کے لئے بھی استعمال کیا گیا ہے یہ حقہ جزا آپ پڑھ چکے ہیں اس میں جو ہے السلامہ دوسرا کیا ہے سیحت من دونا یشتراتو فی العبل والبقر والغنم ان تکونا صالبت من العیوب اللہ تی من شانیہا ان تسبب نقصان فی اللہ گائے بیل اور غنم بیڑ اور بکری میں شرط لگائی جائے گی کہ یہ عیوب سے خوز ہوں جن کی شان یہ ہے کہ وہ نقصان کا سبب بن جائے عیوب کا معاملہ یہ ہو کہ وہ نقصان گوشت میں نقصان کے کیا بن جائے سبب بن جائے ان کے لئے سے جانور دبلہ پتلہ آزیل ہو جائے یا اس کی ہڈی ہڈیوں میں گودہ نہ رہ جائے یہ سارے عیوب کیا ہے وہ ان سے محفوظ ہونا کیا ہے ان جانوروں کا ضروری ہے فلا تجزیو العجفاؤ والعرجاؤ تو عجفہ جائز نہیں ہے عجفہ یعنی جس کی ہڈی میں گودہ نہ ہو کمزور لگر عرجہ جائز نہیں ہے ان جنوں کو کہایاتا ہے جو لنگنے ہوں والعورا آور کسے کہایاتا ہے اندہ اندہ یا کانا ایک آنکہ والمریضہ اور بیمار جانور کیا ہے جائز نہیں ہے لحدیث البراہ ابن عاظم رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اربعن لا تجزیو فی الازاہی چار صفات قربانی کے جانوروں میں جائز نہیں ہے ایسا اندہ یا کانا اس کا اندہ پن یا کانا پن کیا ہو بالکل واضح ہو والمریضتو البی مردوها ایسا بیمار جانور جس کے بیماری کیا ہو واضح ہو والعرجاء البیر ارجوها ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن کیا ہو ظاہر اور واضح ہو والعجفاء واللتی لا تنقی اور ایسی ایسا جانور کمزور جانور جس کے حدی میں بودا ناو الچفاء الحزیلا والمعومان لا تنقی ایلا مخلہ لہزالیہ اتنی دبلی ہو گئی ہو کہ اس کے حدیوں میں بودا بھی کیا ہو چکا ہو ختم ہو چکا ہو بودا کب ختم ہوتا ہے عمر بڑا پہ بڑا پہ میں یہ آدمی جب بہت دبلہ ہو جاتا ہے اور اتنی زائیت اس کو نہیں ملتی ہے تو اس کا جسم ان بودوں کو کیا کرتا ہے استعمال کرنے لگتا ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ جب وہ بھی ختم ہو جاتا ہے جو ہمارے اندر اللہ بریزت نے کیا رکھا ہے انویٹر وہ انویٹر ہے جب ہے نا ہمارے بجلی سبرائی بند ہو جاتی ہے تو اس دن چلتا ہے وہ جب وہ بھی ختم ہو جاتا ہے کیا ہوتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے تو یہ آدمی جب کیا ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے برکیف یہاں پر لا تنقی یا لا تنقی کے مطلب کیا زیادہ کیا ایلا مقلال حزالیہ اور انہی چاروں عیبوں پر قیاس کیا جائے گا جو بھی عیوب ان مانے کی جو بھی عیوب ان مانے پر دلالت کر رہے ہوں وہ سارے عیوب بھی عیوب بانے جائیں گے ہے نا کل حتمہ جیسے حتمہ حتمہ کنے جاروں کہا جاتا ہے اللہ تی ذہبت سنایاہا جن کے اوپری دات کیا ہو چکے ہیں سب جا چکے ہیں پھوسٹ گھڑا ہو چکا جانور والعظباء اللہ تی ذہبہ اکثر اوزنیہا اور کرنیہا اور عظباء جن کے اکثر کان کٹا ہوا ہو یا اکثر سی ٹٹی ہوئی ہو وَنَا وَذَلِكَ مِنَ الْعَيُوبِ اور اچے سے اویوب اگر ہیں جو ان چاروں سے مشابہ ہیں یا ان چاروں کا مانا رکھتے ہیں تو وہ بھی کیا ہوں گے اس میں شابیل ہوں گے مقصد قربانی کے جانوروں کا صحیح سالم اور تندرست ہونا ہے اِنَّ اللَّهَ تَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا تَيِّبًا پاکیز آچیر پڑھنیا آچیر اچھی پوالٹی بیسٹ پوالٹی اللہ کے جناب میں پیش کرنا چاہیے المسألت الرابعہ چودہ مسئلہ ہے قربانی کے زباہ کرنے کا ٹائم کیا ہے وقت کیا ہے اَبْتَدْ يَوَقْتُ وَا مِنْبَادِ سَلَاةِ الْعِدْ لِمَنْ سَلْلَا پیتے ہیں قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے نمازِ عید یعنی عید العزاء کی نماز کے بعد سے جو وہ نماز پڑھ رہا ہے جو وہ نماز پڑھ رہا ہے کیا مطلب ساڑھے سانت وزے والی پڑھ رہا ہے نہیں ہے اگر نہیں پڑھ رہا ہے تو جیسے کوئی خاتون ہے اب وہ حیز میں ہے نفاس میں نہیں جانا چاہتی ہے اپنے طرح قربانی کرانا ہے اس کو یا کرنا ہے تو اس کا ٹائم کیا ہوگا وَمِنْ بَعْدِسْ تُلُوِ الشَّمْسِ سورج نکلنے کے بعد یوم عید العزاء عید العزاء کے دن سورج نکلنے کے بعد بے مقداری ما یتسے لِرَقَتَئِ جو دو رقعات کے لیے کافی وقت ہوگا سورج کے نکلنے کے بعد سے میں صحیح بات ہے سورج کے سوا نیزے پر ہونے کے بعد اشراق کے وقت سے دو رقعات پڑھنے کا جو ٹائم ہوگا اس وقت سے لے کر کے کیا ہے وَا خُتْبَتَئِ اور دو خُتْبے پر جو ٹائم ہوگا لِمَلْ نَمِنْ سَلْ لِيَا یہ وقت ان لوگوں کے لیے جو اس کو نماز نہیں پڑھنے آپ کے یہاں ہو سکتا ہے کوئی مریض ہو جو انٹی لیٹر پر ہے کوئی آدمی ہے جو ایدگا نہیں جا سکتا ہے نماز کہا پڑھ رہا ہے آپ کے لیے ایدگا میں گھر پر اتنمان نہیں پڑھے گا تو یہاں پر جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسے آدمی اگر قربانی کرنا چاہتا ہے بھلے لوگ انگا سے نہ آئے تائم اس کا ہو گیا وہ قربانی کر سکتا ہے کوئی دکت کی بات نہیں ہے جس نے ہماری یہ نماز پڑھی اور ہماری یہ قربانی کی فقد اصحاب النسق اللہ اکسون نے کیا گا جس نے ہماری نماز ایدگا لیے بھی ہے جس نے ہماری نماز پڑھی اور جس طرح ہم نے قربانی کر کے ہاں بتایا ہے ایسے اس نے قربانی کی فقد اصحاب النسق تو قربانی کو پہنچ گیا مراد کیا پر یا اس کی قربانی صحیح ہو گئی ومن ضبہ قبل ان یسل یا یسل یا جس نے نماز پڑھنے سے پہلے زبا کر دیا فلوعید مکانہا الاخرہ مکانہا اکرہ اگر کوئی سوچ کر کے آیا ہوگا کہ آج تو عید کا دن ہے میں پہلے گھر میں زبا کر لیتا ہوں گوشت گھر والوں کو دے جاتا ہوں پتائے ہم عید سے آئے گا تو سوچ چالوں کریں اللہ اکسون نے پہلے ٹائم نہیں بتلایا اگر کوئی غلطی کر کے پہلے زبا کر لیا آج تو اس کی نگہ پر کیا کرے گا ہو جا کر کے دوسرا زبا کرے گا اور کب تک ٹائم اس کا رائے گا مستمر اس کا ٹائم کب تک مستمر اس کا ٹائم کب تک ٹائم کب تک ٹائم ختم ہو گیا چاہے کر سکتا ہے دن رات جب چاہے کر سکتا ہوں زبا کر سکتا ہمارے تصور کیا ہے صبح کے بعد سے لے کر کے اور اثر تک ہے نا لیکن ایسا نہیں ہے جب چاہے کیا کر سکتا زبا کر سکتا ہے لے حدیث جبر نے متعیم انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قال کل ایام تشریق زیبون سارے ایام تشریق اس میں لیالی بھی شامل ہے سب کیا ہے زبا کر سکتا ہے شیخ اس میں ایسا کچھ اولا ہے کہ پہلے دن کرنا ہے دیکھئے پہلا دن یوم ناہر ہے کیا ہے اور بکیا ایام سب ایام زبا ہے کوئی عرض کے بعد نہیں ہے پہلا افزل ہے کیونکہ وہ یوم ناہر ہے وہ اسی کو یوم ناہر کا آیا تھا قربانی کا دن کا آیا تھا اور وہ عبادل عبادل تھے نماز کے بعد سکتے وَالْعَفْزَلْ زِبُوَا بَعْدَ الْفَرَاقِ مِن صلاةِ الْعِدِ عبضل وقت کیا ہوئا اس کا عید کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد سب سے پہلا کام جو اس دن ہم شروع کریں گے سب سے پہلا کام اس دن جو ہم شروع کریں گے نسلی کیا کریں گے ہم نماز کریں گے پھر ہم نماز سے فارغ ہوں گے اور کیا کریں گے قربانی کریں گے فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكْ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا جس نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت پالی وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكْ اور جس نے اس سے پہلے ذَبَحَ کر لیا نماز سے پہلے فَإِنَّمَا هُوَ اللَّهُ مُنْ فَدَمْهُ لِعَلِكْ تو صرف گوشت تھا قربانی نہیں ہوئی وہ گوشت تھا جو سنت نے گھر والوں کے لئے پہلے پیش کر دیا لائی سمین النسو کی فیشائی وہ کسی بھی قسم کی کوئی قربانی نہیں وہ قربانی نہیں مانی جائے گی تجمہ کر سکتے ہیں وہ قربانی پانچوہ اور آخری مسئلہ ہمارے ہاں جو چند سطر میں ہیں پڑھ کر کے بات کو ختم وَمَا يَلْذَبُ الْمُزَحِي اِذَا دَخَلَتِ الْأَشْرِ اور قربانی کرنے ہوں کے ساتھ معروف چیزیں ہیں نمبر ایک قربانی کے ساتھ قربانی زباہ کرنے کے بعد اس کے پوشت پوشت کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا پورا سرین میں رکھ دیا جائے گا یا یہ کہ کھایا جائے گا کھلایا بھی جائے گا محتاجوں قریبوں کے بھی جائے گا کہتے ہیں يُسَرْنُ لِلْمُزَحِي اَنْيَا قُلَ مِنْ اُضْحِيَتِهِ پہلی بار آدمی جارور لایا ہے اللہ کیلئے زباہ کر رہا ہے خرچ کیا ہے اللہ نے کہا خود بھی کھاؤ خود بھی کھاؤ محسنو نے قربانی کرنے والے کے لیے کہ اپنے قربانی سے خود کھائے وَيُحِدِي لِلْعَقَارِ وَلْزِرَانِ اور ہدیعہ کریں تو فتن دے کس کو؟ قرابت داروں، رشتداروں کو بھی، پڑوسیوں کو بھی، دوستوں کو بھی عمومن آدمی دوستوں کو، پڑوسیوں کو کیا کرتا ہے؟ ہدیعہ دیتا ہے ان کو زکار نہیں کھلاتا ہے، ہے نا؟ اور یہ اس کے مستحق بھی نہیں ہوتے ہیں، تو ان کو بھی دے سکتا ہے وَيَتَصَدَّقَ الْفُقَرَا اور بطور صدقات یہ خرچ کرے گا، کس پر؟ ففیروں، ففیروں، مسکینوں پر بھی، وَيَا سَارے لوگ شامل ہو کے معاشرے کی، خود بھی کھا رہا ہے، فادہ اٹھا رہا ہے، گھر والے فادہ اٹھا رہا ہے، اور عائز و اقارب دوست بھی فادہ اٹھا رہا ہے، لَقَوْلِهِ تَعَالَا فَقُلُوا مِنْهَا وَيَتَصَدَّقَ الْفَقِرَا درچہ یہاں پر حکم کس کا ہے؟ حدیقہ 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 خود کھاؤ حدیثیں وَاَتِمُ الْبَاعِسَ الْفَقِيرَ اور باعث خود جو سوال نہ کرتا ہوں، فطیر جو کون ہے؟ سوال کرتا ہوں، سب کو کیا کرو؟ خلاؤ اور پانے اور موتر ضرور دے سکتے ہیں، جو قنات کرتا ہوں اس کے پاس سوال کرتا ہے، کوئی بنجائش نہ ہو اس کو بھی اور جو پریشانحا لوں اس کو بھی وَيَسْتَحِبُوا اَنْ يَجَا لَهَا اثْلَاثًا کہتے ہیں مستحب یہ ہے کہ تین حصے کر لیں سلس ان لیا اہلی بیٹی ایک تہائی اپنے وان تھاڈ اپنے گھر والوں کے لئے وَسُلس يُتِمُهُ فُقراء جیرانی اور ایک سلس اپنے آس پاس کے فقراء و مساکن کے لئے وَيُحْتِس سلس اور ایک تہائی حدیعہ کرنے لئے عزو و قارب دوستوں اور احباب حدیث ابن عباس عزیل اللہ تعالی عنہ کی صفت و عضویت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ حسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اللہ حسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کی صفت کے سلسلے میں قال وَيُتِمُهُ اَحْلَ بَجْتِهِ اَسْلُس کیا کرے گا اپنے گھر والوں کو ایک گھائی کلائے گا وَيُتِمُهُ فُقراء جیرانی سلس اور اپنے پروشیوں کی فقراء کو ایک سلسل دے گا اور کیا کرے گا وَيَتَصَدَّقَ الْسُوَادِ وِسْلُس اور سوال کرنے والوں کو کیا کرے گا ایک سلسل دے گا ایک کی مصطاب آپ نے کہا مصطاب ہے ایسا تین کرما ہے دیکھیں اب اس میں ہمارے سامنے حدیث میں موجود ہے اور حدیث کے سلسلے میں آپ کے ہاں قبلتے حوالہ بھی دیا ہوا ہے اس کا حوالہ ہے اپنے لئے ایک سلسل رکھ لے اور بکیا دو سلسل جو ہے مختلف جو پر ہو اگر ہوتا کتا ہے کہ اس کے گھر ہی پہ کچھ ہو جا رہا ہو دس لوگ کے گھر پہ تشکہ ارے تیس چاریس لوگ گھر پہ ہے ایک باقی زبا ہوئی ہے چا دے گا وہ چا رہا ہو تو خود ہی کھائے گا وہ ورنہ وہ قربانی کرنے کے بعد ہی فقر ہی رہے گا وہ تو ایسا ہو سکتا ہے تو چلے گا ابھی ذکر کریں ایک باس کے گھر میں سال میں ایک بار موقع آتا ہے بکرے پور جی جی صحیح بات ہے ویجوزو ادخار لہم الازاہی بعد سلاسطی ایام قربانی کے گوشت کا زخیرہ کرنا بھی تین دنوں کے بعد بھی ایام تشریف کے بعد بھی جائز ہے لہ حدیث برائدتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر برائدتا اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کیا کیا تھا لوگوں کو منع کر دیا تھا کوئی بھی گوشت کا زخیرہ تین دن کے بعد نہیں کرے گا جو کھانا پینے تین دن میں کہا پیو بگیا تقسین کر دو کیوں کیا تھا مدینے میں کچھ وفدہ آئے تھے اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا تو قربانیاں جو ہو رہی ہیں اس کا فائدہ اس وصل کے لوگوں کو بھی پہنچی لیکن بعد میں جب وہ مقصد ختم ہو گیا اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ میں تم کو روک میں نے تم کو روک دیا تھا اس سے تین دن کی زیادہ گوشت کے جمع کرنے سے فانسکو ما بدا لکن تو جتنا دن چاہوں روک کرتے ہیں تو کوئی دکت کی بات نہیں یہ معلوم ہوتا ہے پربانیاں اگر پھل تعداد میں ہو رہی ہیں دھر دھر میں اگر ہو رہی ہیں تو آدمی اپنا گوشت رکھ سکتا ہے کوئی دکت کی بات نہیں ہے اس کو جب تک چاہے کھائے اور اگر نہیں ہے معاشرے کے اندر تو ایسے افراد کو تلاش کرنا چاہیے کہ ضرورت مند ہیں اور بہتر ہی ہے کہ آدمی کیا کریں تین دن کھائے پیئے بھی اور لوگوں کو دے بھی بہت کم دے دیا ہے اور باقی سب اٹھتا رکھ سکتا ہے دیکھیں مستحب چیز یہ ہے ہم اس کو ناجائز میں نہیں بول سکتے ہیں لیکن مستحب یہ ہے ہمیں کہ سکتے ہیں خلاف اولا کر رہا ہے کمکہ ہم قربانی کس لیے کر رہے ہیں صرف کھانے کے لیے اللہ کے تقرب کے لیے تو اس میں تقرب میں آپ حدیعتاً بھی لوگوں کو کھانا کھلانا عفضل اعمل ہے حدیعتاً بھی دیں گے آپ ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کریں گے تو اس میں بھی سواب ہے تقرب کا وہ بھی حصہ ہے اس کے بعد میں آخری جو مسئلہ ہمارے سامنے ہے وہ ایک عام سا مسئلہ ہے جو ہم لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے مائلزم مرید التزہیت stripe یعنی المزاہی قربانی کرنے والے کے لیے کیا لازم ہیں کب؟ ادا داқھالت اشرب ظلحجہ جب اشر ذلحجہ شروع ہوجائے تو قربانی کرنے والے پر کیا لازم ہوتا ہے کیا وجہ ہوتا ہے ادا داقھالت اشر ذلحجہ جب ذل page کے دس دن جاخل ہو جائے دس دن داقل ہو جائے لیا دل حجہ کب پہنا دنج teeth کہہ پہنا بن winners ادنا دن چاہے حرام ہو جاتا ہے اس شخص پر جو قربانی کرنا چاہتا ہے کہ اپنے بال کو پڑھتے ہیں حرام کیوں کہا ہے حرام اس لئے کہتا ہے اللہ سننے واضح تو وہ کیا کیا ہے منع فرمایا ہے اور ممانیت تحرین پر کیا کرتی ہے دلالت کرتی اللہ کہ کوئی قائدہ شریعہ ہو جو کیا کر رہا ہے اس کو پیر رہا ہو ساری بال اور ناکن دونے ہو اور آدمی کے پاس قربانی کا جانور ہو جو رید و یو ظاہیہ اور رو قربانی کرنا چاہتا ہو فلا یا خوزن شعرن ولا یقلمن نظفرن تو بال کو نہ کٹے ناکن نا تراشی تو پیر رہا فلا یا مستن شعرہی و بشرہی سی شیعہ تو وہ اپنے بال اور اپنے چمنز مران یہاں پر کیا ہے ناکن دیں اپنے بال اور اپنے ناکن کو کچھ بھی نہ چھوئے یعنی بغرض القطر ہے نا کٹنے کے نیت سے کچھ بھی نہ چھوئے ہے نا تو یہاں پر جو ہے یہ کیا بولتے ہیں یہ ایک حکم ہے ان لوگوں کے لئے جو قربانی کرنا چاہتا ہوں اور بظاہر قربانی کرنے والوں کے لئے ہیں سلام علیہ وسلم